حمد ذلکرنین صاحب نے ایک سوال لکھا پوچھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء آل سنت اس مسئلہ کے بارے میں کہ حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی جو کرامات ہمارے آل سنت کے علماء بیان کرتے ہیں کیا وہ سچی ہیں ان کرامات کو تحریری صورت میں کس نے رقم کیا دیکھتے ہیں کہ میں نقش بندیہ سلسلے سے منسلک ہوں میں آل سنت والجماعت مسلک کا ماننے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو مانتا ہوں اور یہ بھی یقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ پاک کے حکم سے فیض پہنچاتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر علماء جو کرامات بیان کرتے ہیں اس کو دیکھ کر پھر میرا ایمان کمزور ہو جاتا ہے کیا واقعی ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہمہ ہداہت الحق و سوا جناب کچھ کرامات جو خلاف شریعت وہ بیان کرنا ہرگز جائز نہیں البتہ جو خلاف شریعت نہیں تو سننے اور بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں آل سنت آل سنت کے نزدیک کرامات اولیاء پر حق ہیں ان کا منکر گمراہ اور بد مذہب کرامات کا ثبوت قرآن و سنت سے بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قول کی حکایت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہوں ایک بڑا خبیص جن بولا کہ میں وہ تخت حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخواست کریں اور بے شک میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں اس نے عرض کی پھر اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ جناب میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پلک جھپکنے سے بھی پہلے ان آیات کتاب مفسر شہیر حضرت مفتی آمد یارخ نعیمی نبر اللہ مرعدہ برحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں نور اللہ رفان صفحہ نمبر آٹھ سو سولہ اللہ عالم عز و جل و رسولہ عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم